بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں انڈین عوام اور انڈین آرڈینس یا انڈین فینز بی سی سی ای پر کیوں بھرام ہے انڈین بورڈ پر کیوں بھرام ہے کیوں بی سی سی ای تنقید کا زرد میں آگئی ہے کیا واقعی ہی انڈین شرٹ پر پاکستان کا نام لکھا ہو ہے جی ہاں انڈین شرٹ پر پاکستان کا ہی نام لکھا گیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ورڈ ایشیا کپ پاکستان میں ہونا تھا کوئی بھی ٹیم کسی جگہ ٹرنمنٹ کھلنے جاتی ہے تو جو ہوسٹ ہوتی ہے نام اسی کا لکھا جاتا ہے اب ایشیا ورلڈ کپ نکال کے دیکھنے یا کوئی چیمپین رافین کا اٹھا کے دیکھنے تو اس کی شرٹ کے ایک سائیڈ پر اس ہوسٹ کے جو کنٹری اس کو ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے اس ٹرنمنٹ کو تو اسی ہی کا نام لکھا جاتا ہے تو پاکستان ایشیا کپ کا ہوسٹ تھا تو پاکستان سے جو ایشیا کپ کا ہوسٹ تھا تو اس بنا پر انڈین جھڑ پر پاکستان ایشیا کپ کا نام لکھے گی تو اس سے جو کو ہوسٹ کے رائٹس ہیں وہ پاکستان کو ملیں گے بے شک وہ ایشیا کپ سری لینکا میں ہو رہا ہے اور یہی بات شاید انڈین فینز کو نہیں پتا اب بات کرتے ہیں شانواز دہانی سے جو پاکستان پی سی بی کرکٹ بورٹ سے خوش نہیں ہے جو انہوں نے رات ٹوئٹ کیا کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا سیلیکٹروں نے یا کرکٹر انیلسٹ یا جنرلسٹ نے میرے جو ونڈے کپ ہوا تھا اس کے سٹیٹ کیوں نہیں چیک کی ہے مجھے کیوں نہیں سیلیکٹ کر رہے اور یہ بھی کہنا چاہتے تھے کہ میں کیا پاکستانی بولر نہیں ہوں پرحال یہ تو ایک الہدہ مال اگر دیکھا جائے تو اس کی پرفارمس لسٹ اے میں جو ونڈے کپ ہوا تھا لاشٹ میں تو سات میچوں میں انہوں نے سولہ وکٹیں حاصل کی آورال انہوں نے اکتیس میچ کے لئے لسٹ اے میں تو ان کی ففٹی سکس یا ان کے چھپن وکٹیں ہیں جو ایک اچھا ریکارڈ ہے برحال سٹیٹ کے مطابق پی سی بی شانواز دہانی کی اس ٹوئٹ پر بہت سخت نلا ہوئی مطلب بھی برحم ہوئی جس پر شانواز دہانی کو فوراں ٹوئٹ ڈیلیٹ کرنا پڑی اور اس کے بعد پاکستانی فارمر وکٹ کیپر راشد لطیف جو فارمر کیکٹر بھی ہیں پاکستان کے انہوں نے سکرین شاہر لیتے ہوئے دہانی کو ٹوئٹ کی جس میں انہوں نے پاکستان کے پہلے سات سے آٹھ کھراریوں کی پروفارمنس جو بولنگ میں ونڈے کاب میں یا لسٹے میں دکھا چکے تھے اگر دیکھا جائے نسیم شاہ نے تیرہ میچوں میں پچیس اکتالیس میچوں میں پچھتر وکٹیں شاہنشاہ ہارے سروف نے ہارے سروف نے چھبیس میچوں میں چھتالیس وکٹ محمد وسیم جنیر نواتیس میچوں میں اکتالیس وکٹ فہیم اشرف نے پنجھتر میچوں میں بیانوے وکٹ حاصل کر چکے ہیں اور اس میں شانواز دہانی کا نام بھی نہیں ہے شانواز دہانی نے صرف دو اوڈی اے میچ کے لئے اور صرف ایک وکٹ حاصل کی کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے صرف شانواز دہانی صرف گراؤن کے چکر لگاتے ہیں صرف چکر لگانے سے کوئی بھی کھراری اپنی پرفارمس بہتر نہیں کر سکتا سب سے پہلے شانواز دہانی کو اپنی بہتر سے بہتر پرفارمس کرنی ہوگی صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا